کہ کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے آغاز محبت کہ لوگ صدیوں سے حسین کا ذکر کر رہے ہیں شاعروں نے مزامین کی امبار لگائیں مگر پھر بھی ذکر حسین کا حق قدانہ کا ہوا عدیبوں کے طلم کی روشنائی سوک گئی وائزوں کے گلے سوک گئے لیکن حسین کا ذکر ایسا لگتا ہے قرآن کریم کی ایک آیاء کریمہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْهِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشْرِ السَّابِرِينَ اس کی عملی تفسیر کا نام مام حسین ہے کہہ دیں سبحان اللہ قرآن کہتا ہے ہم تمہیں ضرور بزرور آزمائیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْهِمْ مِنَ الْخَوْفِ خوف سے وَالْجُوعِ بھوک میں سے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ مال میں کمی کر کے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَثَّمَرَاتِ جانوں میں کمی کر کے پھلوں میں کمی کر کے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے اللہ رب العزت نے ایک علماء کرام تشریف اکتے ہیں ان کے قدم کی برکتیں لیتا ہوا یہاں سے امام حسین کا ذکر کفیل عمبر کرتا ہے ایک بار محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ قرآن کی ایک آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَالِ بَلْلَحْيَاوْا وَلَاكِلْ لَا تَشْرُونَ خدا کی راہ میں جو قتل کر دیے جائیں جو شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہارا شعور نہیں سمجھ تکتا کہ ان کی زندگی کیا ہے بدر سے لے کر کے حضور علیہ السلام کی حیاتِ ظاہری تک جتنی جنگیں ہوئی کسی نے جنگ کے فوراں بعد کسی شہید کو بولتے ہوئے نہیں سنا بدر ہوئی خیبر ہوئی خندق ہوئی حضرتِ ابو بکر کا دور آیا جنگِ یمامہ ہوئی فوراں کسی شہید کو کسی نے بولتے ہوئے نہیں سنا اور قرآن کا دعویٰ ہے کہ شہید مرتا نہیں بلکہ وہ زندہ ہے کسی شہید کو کسی نے بولتے ہوئے نہیں سنا معاذ اللہ سمع معاذ اللہ دنیا یہ نہ سمجھ لیتی کہ قرآن صرف دعویٰ کر رہا ہے قرآن کی دلیل کہاں ہے حضور کا دور گزرا حضرتِ ابو بکر کا دور گزرا حضرتِ عمرِ فاروق کا دور گزرا حضرتِ عثمانِ غنی کا دور گزرا مولائے کائنات کا دور گزرا کسی نے کسی شہید کو جنگ کے بعد بولتے ہوئے نہیں سنا کربلا ہوئی نوکِ نیزہ پہ حسین نے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ قرآن کہتا ہے شہید مرتا نہیں دیکھ حسین قرآن کے دعوے کی دلیل بن کے بتا رہا ہے کہ شہید مرتا نہیں بلکہ وہ زندہ ہے محبتوں کے ساتھ اس حسین کی آپ محفل میں بیٹے ہوئے ہیں یہ بڑے لوگ ہیں موقع لوگ ہیں تہذیب یافتہ لوگ ہیں محبتوں کے ساتھ آپ بیٹے ہیں یہ وہ محفل ہے کہ جہاں سے کائنات بڑھتی ہے جہاں سے زندگی بنتی ہے جہاں سے جنت اتا کی جاتی ہے جہاں سے جہنم بھی بنتی ہے آپ سوچیں گے کیوں کیونکہ قرآن خود کہتا ہے یو دل بھی ہی کسیرا ویہدی بھی ہی کسیرا لوگ قرآن پڑھ کر کے ہدایت یافتہ بھی ہو گئے گمراہ بھی ہو گئے تو آپ بیٹھیں شفورِ شوق کے ساتھ بیٹھیں سکونِ قلب کے ساتھ بیٹھیں اتمنان کے ساتھ بیٹھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی خلیفہِ حضورتاجِ شریعت نیرِ برجِ خطابت حضرتِ اللہوہ داکٹر مفتی شہریار رضا خان صاحب قبلہ ان کی بھی آمد ہوگی شائرِ سلام جنابِ شہباز رضا نوری کلکتبی وہ تشریف لائیں گے جنابِ زیہ مظفر پوری صاحب قبلہ تشریف کرتے ہیں محفوظ قیفی صاحب قبلہ تشریف کرتے ہیں اور ہماری اور آپ ان لوگوں کی کیا بھی ساتھ ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے درسگاہوں سے ایک نگاہے کیمیاں ڈال کر کے کتنے علماء کو پیدا کیا ہے جن کی بارگاہے محبت میں آپ بیٹے ہوئے ہیں کفیل امبر یہاں سے صرف دو شیر پڑھتا ہے محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ اس انداز سے تو کفیل امبر کبھی قائل ہی نہیں ہے لوگ سوچتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک بات ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے کہو کہ ہم حسینیوں کو موت سے نہ ڈڑائے ہم حسینیوں کو آواز اور انداز کی بنیاد پر نہ ڈڑائے سن ہم نے ماں کی گود میں بچپنے میں قصے اور کہانی نہیں حسین کا ذکر سن کر کے ہم جبان ہوئے ہیں موت تو ہماری گتھی میں پیدا کی جاتی ہے اللہ نے اگر شعور بخشا ہے داد کے ساتھ جو حسین کے نام پر بولے در جائے اور حسین والا نہیں ہو سکتا جو خوف کھا جائے حسین والا نہیں ہو سکتا جو وحشت میں آ جائے وہ حسین والا نہیں ہو سکتا کفیل امبر گنکے کی چھوٹ پر سینہ ٹھوٹ کر کہتا ہے کہ جو چاہتے ہو زمانے میں دب دبا رکھنا تو نام اپنے علاقے کا کربلا رکھنا نعرے تکبیر نعرے رسالہ شہیدِ آدم کون پرین نقیبِ اہلِ سننہ نعرے تکبیر درا ہاتھوں کو اٹھائیں اگر اللہ نے ہاتھ دیا ہے تو محبت کے ساتھ حسین پاک کے نام کا دم بھریں دنیا کہتی ہے دانا دانا میرے حسین کا ہے دانا دانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے جس کے صدقے میں کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے جو زبایدہ کو بخش دے جنت ایسا دانا میرے حسین کا ہے جو زبایدہ کو بخش دے جنت دانا دانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے اجی دانا دانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے جس کے سختے میں کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے جو زبیدہ کو بخش دے جنت ایسا دانا میرے حسین کا ہے جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں کارخانا میرے حسین کا ہے سن اے یزیدیوں جان مانگو یہ دل نہیں دوں گا دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے جان مانگو یہ دل نہیں دوں گا کون حسین کیسا حسین کس کا حسین کب کا حسین کون حسین جہانِ عزم و وفا کا پیکر خیرت کا مرکز جنو کا محبر جمالِ زہرہ جلالِ حیدر زمیرِ انسان اسیرِ داور زمین کا دل آسمان کا یاور دیارِ صبر و رضا کا دلبر کمالِ عیسار کا وہ خوگر شعورِ امن و سکو کا پیکر جبینِ انسانیت کا جھومر عرب کا سہرہ عجم کا زیور حسین تصویرِ انبیاء ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین اہلِ وفا کی مستی حسین آئینِ حق پرستی حسین اہلِ وفا کی بستی حسین آئینِ حق پرستی حسین صدق و صفا کا ساتی حسین چشمِ انا کی بستی حسین نے زندگی بھی کھیڑی فضا سے ورنہ قضا برستی حسین نے زندگی بھی کھیڑی فضا سے ورنہ قضا برستی اروج ہفت آسمانِ عظمت حسین کے نقش پاک کی مستی حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو حسین مہنگا ہے خلد سستی حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو حسین مہنگا ہے خلد سستی حسین مقصوم دین و ایمان حسین مفہوم حلطہ ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین نکھرا ہوا قلندر حسین پھیلا ہوا سمندر حسین بستے دلوں کے آگے حسین اجڑے دلوں کے اندر حسین نکھرا ہوا قلندر حسین پھیلا ہوا سمندر حسین بستے دلوں کے آگے حسین اجڑے دلوں کے اندر خدا کی بخشی خیمہ زن ہے حسین کی سلطنت کے اندر حسین سلطان دین و ایمان حسین افکار کا سکندر حسین حسی ہے حسین سندر حسین داتا حسین راجہ حسین حسی ہے حسین سندر حسین مقصوم دین و ایمان حسین مفہوم حلطہ ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے کون حسین حسین ایک دل نشی کہانی حسین دستور حق کا بانی حسین ابباس کا سراپا حسین اکبر کی نوجوانی حسین کردار اہل و ایمان حسین میار زندگانی شاید آپ نے محبت سے کہہ رہے سبحان اللہ حسین دیکھ دل نشی کہانی حسین دستور حق ابانی حسین عباس کا سرابہ حسین اکبر کی نوجوانی حسین قاسم کی کم نبائی حسین قاسم کی کم نبائی حسین اسخر کی بے زبانی حسین کردار اہل و ایمہ حسین میار زندگانی حسین زینب کی قسم پرسی حسین قلصوم کی دیتا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا 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 ہے صدیاں گزر جائیں گی حسین کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا اگر اللہ نے زبان دی ہے کہ دل دیا ہے کہ زبانیں دی ہے کہ دھڑکنیں دی ہے علماء کرام کے قدم کی برکتیں میں الحمدللہ اگر خطا ہوں تو آپ لوگوں کی عطا ہو جائے میں قبول کرتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو ادھر دیکھ رہے ہیں ان کے قدم کے ذرات مل جائیں تو اوجہ سریا بھی شرما جائے یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ حضور نے ان کے سروں پر ایسا تاجاتا کیا ہے جن کی بارگاہ محبت میں ہزاروں سال گزارنے کے بعد لوگ ایک لمحے داخل ہوتے ہیں متعلم بن کر علم کی کھلا حاصل کرنے کے بعد معلم بنتے ہیں آئیے محبت کے ساتھ دل لگائیے اور اللہ کی کبریائی بلند آواز سے جس حسین نے نیزے کی بلندی پر بھی اللہ کا ذکر نہ چھوڑا ہم حسینی ہیں کہاں محفل میں حسین کے حسین کا ذکر چھوڑ سکتے ہیں تو محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور ایک برتبہ بلند آواز سے کہہ دے یا حسین یا حسین اس انداز سے نہیں محبت کے ساتھ حضرت میں ان لوگوں کی آواز سننا چاہتا ہوں سینے میں جتنی طاقت ہے ایک کفیل امبر کا شیر سن لیں اگر جگر ہے دم ہے تو کفیل امبر اس پر سے مشہور بھی ہے اور بدنام بھی ہے کہ شیر میں بہت اچھا پڑتا ہوں شیر سن لیجئے کہ انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا اگر سرکار سرکاہی کے شہر میں رہتے ہیں کفیل امبر کے اس آخری شیر تک پہنچ گئے تو میرا دعویٰ ہے کہ کسی نقیب سے آپ اسٹیج پر ایسا کم شیر سنتے ہوں گے سن لیں اگر مجھ پر تیر چلے اور کوئی میرا دوست آ کر کے سامنے سے کھڑا ہو جائے لوگ کہیں گے بہت بڑا احسان کر دیا کفیل امبر کے گھر والوں پر خاندان والوں پر کفیل امبر کی نسلوں پر احسان کر دیا اسلام پر بھی کسی نے تیر چلایا تھا اور ایسا تیر کہ جب تیر حضرت علی اکبر کے سینے میں آیا اس تیر کو امام حسین نے نکالا تو تیر کے ساتھ امام زہبی فرماتے ہیں کہ کلیجے کا ٹکڑا باہر آ گیا حضرت علی اکبر کا سنیں اور شیر سنیں کہ انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا نیزے کو گردنوں میں اترنے نہیں دیا نیزے کو قید کر لیا اکبر کے قلب نے اسلام کے جگر میں اترنے نہیں دیا بہت اندہ بہت اندہ نارے تکبر نارے رسالات علماء علیہ السنت سعیدِ آجام کانفران سرجمینِ حسرہ بڑیارپور نارے تکبر نارے رسال نقیبِ اہلِ سنت کفیل امبر کلکت تبی انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا نیزے کو گردنوں میں اُبھرنے نہیں دیا نیزے کو قید کر لیا اکبر کے قلب نے اسلام کے جگر میں اترنے نہیں دیا تو آئیے محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور امامِ حسین کی محفیل میں اللہ کی کبریائی بلند کریں کوئی ہاتھ نیچے نہ رہنا پائے توہے کربلا کے شہزادوں کا باستہ ہے محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر نارے تکبر شایتنی ہی آواز ہے تبصمِ علی اصغر سبھی سے کہتا تھا تبصمِ علی اصغر سبھی سے کہتا تھا یہ بات جا کے اسے بھی کوئی بتائے گھروں میں چھپنا تو نامرد کی علامت ہے یزید مرد اگر ہے تو کربلا آئے تو محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں نارے تکبیر نارے رسالت ذکر امام حسین خاندان امام حسین فیضان امام حسین غلامان امام حسین اشاقان امام حسین فیضان غوث عظم فیضان مخدوم بحار فیضان سرکار سرکاہی مسلکِ علی حضرت نارے تکبیر نارے رسالت شہیدِ عظم کانٹرینس میں سرکارِ سرکاہی کے شہر کے ذرہ کو اپنے چہرے کا غذا بنا کر نبی کی نات بڑی خوصورت انداز سے لکھنے اور پڑھنے والی آواز جنابِ زیہ مظفر پوری آپ کے حوالے آتے ہیں ان اشار کے ساتھ میں انہیں برسرِ مائی کا آواز دے رہا ہوں کہ بہت جاہیل تھے سب کفار پھر بھی رسولِ خیر کو پہچانتے تھے بہت جاہیل تھے سب کفار پھر بھی رسولِ خیر کو پہچانتے تھے ہمیں تو دوست بھی کہتے ہیں جھوٹا انہیں دشمن بھی سچا مانتے تھے بہت شکل بہت شکل